فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکم ایوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نفستقین اہدن و صراط المستقین صراط الذین انا قمتا قلائهم غیر المغذوب علیہم بل اضعان لنمین اللہم صلی اللہ محمد و اول محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیق العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد و لعنت الدائمت یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم من ذکرم و انسا و جغلناکم شعوبا و قبائلہ لتغارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم و اللہ ideological الناسو اللہ تھوڑی میرے قریب قریب آجائیں میمبر کے قریب آجائیں تو آپ کے بھی ظواب میں اضافہ ہوگا اور مجلس کی رونق میں بھی اضافہ ہوگا میں بھی تو کراچی سے سفر کر کے آ گیا ہوں نا تو تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ بھی میرے قریب آئیں اتنا لمبا سفر آپ سے دور دور رہنے کے لئے نہیں کیا بڑی مہربانی بہت شکریہ یہ فاصلہ اگر بلا فصل والے ختم کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا بڑی مہربانی زحمت کی معافی آپ کا قرب چاہیے اور ایک سلوات سے زبان کو مغتر فرمائیے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ عزانی قرامی قدر یہ مجلس چونکہ اس آل سواب کی مجلس ہے اور مرہوما بڑی سعادت مند تھی ایک محب اہل بیت اور ایک شائر اہل بیت کی زوجہ اور تین شعرائے اہل بیت کی مادر اگرامی یعنی عظیم رشتے چھوڑ کر گئی ہیں دنیا میں جو بھی کوئی آتا ہے تو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ رشتے لے کر آتا اور جب جاتا ہے تو کچھ رشتے چھوڑ کر جاتا ہے ہر آنے والا دنیا میں جب آتا ہے یہ آواز تو صحیح پہنچ رہی ہے فاصلہ دے دو اچھا ہر آنے والا جب دنیا میں آتا ہے تو کچھ رشتے لے کر آتا ہے اور ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہے جب جاتا ہے تو کچھ رشتے چھوڑ کر جاتا ہے پروردگارِ عالم نے انسانی معاشروں کو رشتوں پر استوار کیا ہے رشتے بڑے ضروری ہیں اور بڑے اہم ہیں چونکہ مرہومہ کے عیسانِ ثواب کی مجلس پڑھنی ہے اور مجھے اس وقت میرے سامنے جو رشتے ہیں ان سب کو سامنے رکھنا ہے چونکہ وہ کسی کی زوجہ بھی تھی اور کسی کی مادرِ گرامی بھی تھی تو ان اہم ترین رشتوں کو میں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور پروردگارِ عالم نے جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا ہے وہ زوجیت کا رشتہ ہے وہ ازدواج کا رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے کائناتِ انسانی کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے وہ رشتہ آدم اور ہوا کے درمیان قائم ہوا ہے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ارشادِ ربِ کائنات ہو رہا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت تمہیں پیدا کیا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنِ ذَكْنِ مَنْسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا پھر ہم نے تمہیں اور مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے زبانیں الگ الگ ہو گئیں قومیں الگ الگ ہو گئیں قبیلیں الگ الگ ہو گئیں ثقافتیں الگ الگ ہو گئیں تو یہ ہم نے بانٹا ہے ہم نے تمہیں تقسیم کیا کسی کو عرب بنایا کسی کو عجم بنایا مختلف اقوام اور قوموں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹا ہے لیکن یہ قومیں اور یہ قبیلیں یہ ذاتیں کوئی افتخار یا فخر یا عزت اور شرف کا میعار نہیں ہے تم چاہے کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے پہلا رشتہ جو قائم ہوا اچھا قرآن مجید میں آدم اور ہوا دونوں کو ایک دوسرے کے لئے زوج کہا گیا عربی میں زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں اور زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں یعنی زوجہ کہنا ضروری نہیں ہے اس لئے اسی زوج کا تصنیہ ہے زوجائن ٹھیک ہے اس سے دونوں میاں اور بیوی مرابط ہوتے ہیں اچھا دونوں کے لئے قرآن مجید میں ایک ہی لفظ کا مطلب یہ ہوا ایک ہی لفظ دونوں کے لئے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے اگر اسٹینڈر برابر نہ ہوتا اگر اسٹیٹس برابر نہیں ہوتا تو لفظ میں فرق ہوتا پروردگارِ عالم نے لفظ ایک ہی رکھا تاکہ وعدے ہو جائے کہ تقریم کے اعتبار سے تانظیم کے اعتبار سے عزت اور شرف کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں دونوں کا لیول جو ہے وہ برابر ہے اور ویسے بھی حکم بھی اسلام کا یہی ہے کہ جب میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کیا جائے تو اس رشتے میں کوفب کو میعار قرار دیا جائے اس رشتے میں کس کو میعار بنایا جائے کوفب کو اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے اور اس کی شادی کرنا چاہو تو اس کے لیے ایک ایسی بچی تلاش کرو کہ جو اس کا کوفب ہو اور بچی جوان ہو جائے اور اس کی شادی کرنا چاہو تو اس کے لیے ایک ایسے نوجوان کو تلاش کرو کہ جو اس کا کوفب ہو اور جہاں کوفب کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے اور میعار شرعی کے مطابق شادی کی جائے تو ایسی شادیاں پھر کامیاب شادیاں رہتی ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کوفب کوفب کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کو ہم پلہ ہونا چاہیے دونوں کو برابر ہونا چاہیے دونوں کو کس اعتبار سے برابر ہونا چاہیے شجاعت کے اعتبار سے صداقت کے اعتبار سے شرافت کے اعتبار سے امانت کے اعتبار سے دیانت کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے فراست کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے تقویٰ کے اعتبار سے پاکیزگیہ کردار کے اعتبار سے اولا اصاف کے اعتبار سے اصاف حمیدہ کے اعتبار سے خسائلِ حسنہ کے اعتبار سے اخلاقِ حمیدہ کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ان دونوں کو برابر ہونا چاہیے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں سو فیصد برابر ہوں ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں سو فیصد برابر ہوں تو اگر انیس بیس ہیں تو برابر کہلائیں گے ایک دوسرے کا کوف کہلائیں گے اٹھانہ بیس بھی ہو تب بھی وہ ایک دوسرے کا کوف کہلائیں گے لیکن یہ دس بیس کا فرق نہیں ہونا چاہیے تو انیس بیس اور اٹھانہ بیس کفب میں ہی آتے ہیں کائنات میں بس واحد صرف ایک جوڑا ہے کہ جہاں دونوں طرف سے دونوں میاں بھی کائنات میں صرف ایک جوڑا ایسا ہے کہ جہاں خود خدا بند عالم نے شرط یہ رکھی کہ اس جوڑے میں دونوں طرف سے دونوں کو ہنڈرٹ پرسنٹ سو فیصد برابر ہونا لازم ہے اسی لیے تو پیغمبر کو آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمانا پڑھاؤ کہ اگر اس دنیا میں علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوف بھی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف بھی نہ ہوتا میں نے کچھ اشارہ تو امام برگا شاہن حسین ملتان میں کیا تھا تھوڑا سا سمات فرمان لیجی اس کو اور میں یہاں سے گزر جاؤں گا بڑی تیزی کے ساتھ آگے ایک تو یہ ہے کہ اگر خاتون ہو معصومہ تو غیر معصوم کے ساتھ تو اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی شریعت منع کرتی ہے شریعت اجازت نہیں دیتی ہاں اگر مرد معصوم ہے تو غیر معصومہ خاتون کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے جس طرح نبی سارے ہی معصوم ہے مگر کسی ایک نبی کی بیوی بھی معصومہ نہیں ہے حضرت آدم سے لے کر سرکاری ختم مرتبت تک انبیاء خود تو سب معصوم ہے مگر ان میں سے کسی ایک نبی کی بیوی بھی معصومہ نہیں ہے لیکن اگر خاتون معصومہ ہے تو شوہر کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے اب صرف عالم نصوہ میں صرف دو خواتین ایسی ہیں کہ جو مقام عصمت پر فائد ہیں ٹھیک ہے نا؟ مرد تو معصومین زیادہ ہوئے انبیاء بھی سب معصوم امام بھی معصوم بارا امام بھی لیکن خواتین میں سے صرف دو ایک جناب مریم ایک جناب سیدہ ٹھیک ہے نا؟ مریم معصومہ ہے بطن مریم سے حجت خدا نے دنیا میں آنا تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خالق نے قانون فطرت کو بدل کر مریم کو کموارہ رکھ کر عیسیٰ کو دنیا میں لانا گوارہ کر لیا معصومہ کو غیر معصوم کے عقد میں نہیں دیا معصومہ کو غیر معصوم کے عقد میں نہیں دیا لیکن پیغمبر جو یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کوفب نہ ہوتا وہ یہ بات نہیں بیان کر رہے کیونکہ جناب سیدہ معصومہ ہے اور ان کے لئے معصوم چاہیے نہیں وہ یہ بات نہیں بیان کر رہے پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے یہ بات تو ایک بدھی بات ہے یعنی واضح بات ہے یعنی روشن بات ہے یہ تو جناب مریم کو کموارہ رکھنے کے بعد خالق نے روشن کر دی واضح کر دی پیغمبر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں جتنے معصومہ ہیں ان معصومین میں بھی کوئی بطول کے لائق نہیں تھا ان معصوم ہستیوں میں بھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء معصوم ہیں نا تو یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بطول کا کوفب نہیں تھا بطول کے لائق نہیں تھا پوچھا بھی گیا پیغمبر سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر علیہ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفب نہ ہوتا حالانکہ دنیا میں آدم بھی آئی نو بھی آئی ابراہیم بھی آئی موسیٰ بھی آئی عیسیٰ بھی آئی پیغمبر نے فرمایا ان انبیاء میں سے بھی اگر کوئی اثر فاطمہ میں ہوتا تب بھی وہ بطول کے لائق نہیں تھا تب بھی وہ بطول کے لائق نہیں تھا کہا گیا کہ آدم اپنے علم کے ساتھ آئے نو اپنی برکت کے ساتھ آئے ابراہیم اپنی خلط کے ساتھ آئے موسیٰ اپنی مناجات کے ساتھ آئے عیسیٰ اپنے زہد کے ساتھ آئے یوسف اپنے جمال کے ساتھ آئے سلمان اپنے کمال کے ساتھ آئے پیغمبر فرماتے ہیں بے شک یہ نعصاف کے ساتھ آئے ہیں مگر بطول کے لائق تو وہ ہو سکتا ہے بطول کے لائق تو وہ ہو سکتا ہے جس میں آدم کا علم بھی ہو نو کی برکت بھی ہو ابراہیم کی خلط بھی ہو جس میں موسیٰ کی مناجات بھی ہو اسی لئے پھر فرمایا کہ من ارادا ان ینظرا الہ آدم فی صفت ہی ونوحا فی برکت ہی وابراہیما فی خلط ہی وموسیٰ فی مناجات ہی وعیسا فی زہدہ ہی ویوسفا فی جمال ہی وسلیمانہ فی کمال ہی فلینظر الہ وجہ علی ابن ابی طالب اگر کوئی آدم کن کے علم کے ساتھ نوح کن کی برکت کے ساتھ ابراہیم کو ان کی خلط کے ساتھ موسیٰ کو ان کی مناجات کے ساتھ عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ یوسف کو ان کے جمال کے ساتھ سلیمان کو ان کے کمال کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو علی کے چہرے پر نظر کرے علی کے چہرے پر نظر کرے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں جو الہدہ الہدہ امتیازات اور کمالات پائے جاتے ہیں وہ اگر ایک نکتے پر آ جائیں تو انہیں علی کہا جاتا ہے ہائے داری ہائے داری یہاں یہاں یقیناً ہمارے شاعری اہل بیت نبادش زیدی صاحب ماشاءاللہ سے جتنے یہ خود خوبصورت ہیں ان کا کلام بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے ان کے اشعار بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں ان کی یہ خود یہاں موجود ہیں تو میرا اس وقت تقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی والدہ گرامی کی روح یقیناً یہاں موجود ہوگی اور فاتح واسطی صاحب کی زوجہ محترمان کی روح یقیناً یہاں پر موجود ہوگی میں نے اسی لیے سنوان کا انتخاب کیا ہے ولایت پڑھنے کے لیے تو پورا سال پڑھا میں پھر بھی ولایت کا ٹچ آپ کی خواہش پر دے دوں گا میں دے دوں گا چونکہ اسالے سواب کی مجلس تھی تو میں نے ساری مناسبتوں کو سامنے رکھا ہے وہ غدیر پر بلائیے گا کسی اور موقع پہ تو پھر ولایت پیش رہ پڑھیں گے ولایت تو ہم پورا سال پڑھتے ہیں سارا سال ہمارا موضوع ہی ولایت رہتی ہے ویسے کوئی بھی مجلس ہو وہ ہوتی ولایت پہ ہی ہے مرکزی موضوع تو ولایت ہی ہوتا ہے ہماری یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ بھی ولایت کے گردی گھوم رہی ہے سلوات پڑھئے محمد وآل محمد پر شرط کس کے لیے تھی غور فرمائیے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں فاطمہ کا کوئی کوفب نہیں تھا ٹھیک ہے نا اچھا یہ نہیں کہا کہ اگر بطول نہ ہوتی تو علی کا کوئی کوفب نہیں تھا یہ نہیں کہا کیا کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفب نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی ایک بھی اس لائق نہ تھا کہ جو بطول کا ہمسر بن سکتا یعنی بطول کا جس نے ہمسر بننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں انبیاء کی عصاف پائے جاتے ہوں انبیاء کے کمالات پائے جاتے ہوں انبیاء کی عظمتیں پائے جاتی ہوں یعنی وہ فضائل کا کعبہ ہو وہ محاسن کا کعبہ ہو وہ مناقب کا کعبہ ہو ٹھیک ہے نا تو شرط اس کے لیے ہے اس کا مطلب ہے کہ بطول میں وہ کمالات پہلے ہی سے موجود تھے اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ میں وہ عصاف وہ پہلے ہی سے موجود تھے اسی لیے تو یہ شرط رکھی گئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہ ہوتا یہ معصوم جوڑا ایسا ہے یہ وہ معصوم جوڑا ہے یعنی پوری کائنات میں معصوم جوڑا صرف یہی ایک ہے اس کے علاوہ اور کوئی معصوم جوڑا ہے نہیں اور یہاں زوجین ہر اعتبار سے ہم پلنا اور سو فیصد ہم پلنا یعنی علم کے اعتبار سے بھی حلم کے اعتبار سے بھی صبر کے اعتبار سے بھی صداقت کے اعتبار سے بھی شرافت کے اعتبار سے بھی شجاعت کے اعتبار سے بھی موجزات کے اعتبار سے کمالات کے اعتبار سے ہر اعتبار سے زوجین ہیں اور برابر ہیں اسٹیٹس برابر ہے اچھا دیکھئے کیا مقام ہے چونکہ فاتح واسی صاحب کی زوجہ کی مجلس ہے تو میں تھوڑا تھوڑا سا ذکر ادواج کا کروں نا جب جناب امیر المومنین کی زودہ کی بات ہو رہی ہے تو پیغمبر خدا کی زودہ کی بات بھی تو کرنا پڑے گی نا مادر فاطمہ کی بات بھی تو کرنا پڑے گی یہاں تو سو فیصد اسٹریٹس برابر ہے پیغمبر اکرم کی جو شادیاں ہوئی ہیں رسول اللہ کی جو شادیاں ہوئی ہیں اب ذر غور فرمائیے گا کہ شادی جو ہوتی ہے اس میں میعار کیا ہے کہ مستحب ہے افضل ہے بہتر ہے کہ کف کا لحاظ رکھا جائے ٹھیک ہے تو پیغمبر اکرم نے اس اعتبار سے جو ظاہر ہے دین کے احکام جو پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں اس پر خود پیغمبر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو کرتے ہوں گے نا تو پیغمبر خدا نے بھی جب شادی کی تو اس میعار کو سامنے رکھا ٹھیک ہے اور یہ میعار پیغمبر کو ایک ہی مرتبہ ملا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی شادی ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا یہاں تو مجھے حیدری ٹھیک ہے نا ہاں پیغمبر نے عقد تو متعدد کیے ہیں مگر شادی ایک ہی کی ہے پیغمبر کی بیویاں تو متعدد ہیں مگر شادی ایک ہی کی ہے پیغمبر کی شادی ایک ہے اب روایات لگ ہیں کہ کتنی عزوات ہیں تیرہ پر زیادہ مسلمان رکھے ہوئے چلیں تیرہ ہی صحیح تو پیغمبر کی پیغمبر کے تیرہ عقد ہوئے مگر شادی ایک ہی بھی ہے شادی اسے کہتے ہیں کہ جس میں جس کی شادی ہو رہی ہو وہ دولہ بنے بانات لے دلہن کے گھر جائے ٹھیک ہے نا دولہ بنے بانات لے دلہن کے گھر جائے بانات سجدھج کے جائے پھر ولی ماں کرے اور پیغمبر نے یہ کام صرف ایک مرتبہ کیا پیغمبر نے پیغمبر اپنی پوری زندگی میں دولہ صرف فاطمہ کی ماں کے لیے بنے دولہ صرف جناب خدیجہ تلقبرہ کے لیے بنے ہیں سجدھج کر بانات لے کر صرف سہن خدیجہ میں گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور ولی ماں بھی ایک مرتبہ کیا ہے جس میں پورے مکہ کی دعوت کی ہے تین دن کھانا کھلایا ہے اور ولی ماں کرنے والے کو لوگ بھول گئے ہیں پیغمبر کی شادی پر خرچہ کرنے والے کو لوگ بھول گئے ہیں پیغمبر کی شادی کا نکاح پڑھانے والے کو لوگ بھول گئے ہیں جس نے نکاح پڑھایا جس نے پیغمبر کی بارات کا خرچہ اٹھایا ولیمے کا خرچہ اٹھایا بلکہ پاک پیغمبر کی پوری زندگی کا خرچہ اٹھایا جس نے مسلمانوں کو پال کے رسول دیا ہے تکبیر اللہ اکبر سلام ہائے داری سلوات اللہم صلی اللہ اچھا کوئی اسی بھی تحریک کو کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی مفقود ہو نہ ہو تو کوئی تحریک بھی اپنے نصب العین کو یا اپنے دستوری اہداف اور اگراض و مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی ہے پہلی چیز کسی بھی دستور کو اپنے دستوری اہداف اور مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز قیادت کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک مخلص مستعد لائق فائق قابل قائد کی ضرورت ہوتی ہے باقی اگر تمام وسائل ہوں لیکن قائد اگر نہ اہد ہے نہ لائق ہے قیادت کی اہلیت نہیں ہے تو تحریک نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ دستوری اہداف اور مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے پہلی چیز قیادت دوسری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دفاعی قوت ٹھیک ہے کہ ایک تحریک اٹھے بہت اچھے قائد کے ساتھ اٹھے لیکن اگر مدد مقابل کوئی آ جائے اور ان کے پاس دفاعی پاور نہ ہو تو یہ تحریک نہ قائم رہ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے تو دفاعی ساز و سامان ہونا اور دفاعی قوت کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے تیسری چیز جو کسی بھی تحریک کو آگے بڑھنے کے لئے اور کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہوتی ہے وہ مالی وسائل ہوتے ہیں اگر فرض کریں کہ قائد بہت قابل بھی ہو بہت باصلاحیت بھی ہو ٹھیک ہے اور دفاعی قوت بھی موجود ہو لیکن اگر مالی وسائل موجود نہ ہو تو بھی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی تحریک اسلام کو بھی ان تینوں چیزوں کی ضرورت تھی ٹھیک ہے جن کی توجہ ہے میرے ساتھ مجلس میں بولنے کا رواج تو ہے نا ادھر میں تو آیا ہوں کراچی سے جہاں خطیب کم بولتا ہے مجمع زیادہ بولتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے اگر تو میرے لیے تھوڑی سی آسانی رہے گی مجھے بس اتنا پتا چلے کہ مجلس آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے ہائی دری ویسے یہ ذکر ایسا ہے یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں داد کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ جب ذکر کیا جائے گا اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں گے تو آپ نے تو بولنا نہیں ہے بولنا اس عشق نہیں ہے جو آپ کے دلوں میں ہے ٹھیک ہے نا تو جس کے دل میں آل محمد کا عشق ہوگا وہ چپ رہ نہیں سکتا اور جب آل محمد کے فضائل سن کر آپ بولتے ہیں تو آپ نہیں بولتے یہ شجرے کی شرافت بولتی ہے یہ خون کی تحانت بولتی ہے یہ خون کی تحانت اور ہر کسی کے نصیب اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ ان چودہ کی بات سنیں اور واہ واہ کر اٹھے خوش ہو جائے ہر کسی کے نصیب اتنے اچھے نہیں ہوتے اگر آل محمد کے فضائل سننے کے بعد بے ساختہ زبان سے واہ واہ نکلے تو مجلس کے بعد سجدہ شکر کیا کریں یہ کائنات کی عظیم نعمت ہے کہ جو اللہ نے آپ کے دل میں رکھی ہے اب جن کے دل کی دھڑکنوں میں آل محمد رہتے ہیں میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں جن کی سانسوں میں آل محمد رہتے ہیں میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں بھئی کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے ان تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تحریک اسلام کو بھی انہی تینوں چیزوں کی ضرورت تھی اب تحریک اسلام کا سب سے پہلے تو قائد کا جائدہ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے قائد کا کہ تحریک اسلام کو قیادت کیسی ملی تو قائد تو تحریک اسلام کو سرکار دو عالم جیسا مل گیا سرکار دو جہاں جیسا مل گیا رسول عالمین جیسا مل گیا اس تحریک اسلام کو قائد تو وہ ملا کہ جو احمد ہے جو محمد ہے جو مجتبہ ہے جو مصفہ ہے جو مضمل ہے جو مدسر ہے جو بشیر ہے جو نظیر ہے جو سراج منیر ہے جو تاہا ہے یاسین ہے رحمت للعالمین ہے جو سید المرسلین ہے جو عقل اول ہے خلق اول ہے نور اول ہے علم اول ہے وجود اول ہے وجہ تخلیق کون مکان ہے اس کو قائد تو وہ ملا کہ جہاں خالق حدیث قدسیہ میں کہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ اے میرے مجتبا اے میرے محمد اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق ہی کو پیدا نہ کرتا یعنی کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا اے میرے محمد یہ بر و بھر یہ خوشک و تر یہ حجر و شجر یہ دریا و سوندر یہ خضر و سکندر یہ عرض و سما یہ ہوا و فضا یہ دشت و سہرا یہ بہتے ہوئے دریا یہ دریاوں میں موجوں کی رمانی یہ بادنوں سے برستا ہوا پانی یہ دن کا اجالہ یہ رات کا تاریخ پردہ یہ شام و سہر یہ لیل و نہار یہ شب و روز یہ بدلتے ہوئے موسم یہ محلات یہ باغات یہ جمدات یہ نبتات یہ ہیوانات یہ حشرات یہ موجودات یہ مخلوقات اور یہ کل کی کل کائنات مصطفیٰ میں نے تیری نالان پاک کے صدقے میں خلق کی ہے قائد وہ ملاؤ کہ جس کی عظمتیں خود خالق بیان کرتا ہے جس کی قصیدہ خانی خود اللہ کا قرآن کرتا ہے قائد تو اتنا باظمت مل گیا اس کے بعد دو چیزوں کی ضرورت تھی دفاعی قوت اب دفاعی قوت کس نے فراہم کی ہے دفاعی قوت فراہم کی ابو طالب نے اور اس کے بعد چاہیے تھے مالی وسائل وہ فراہم کی ہے جناب خدیجت القبرانے تحریک اسلام ان تین پلر سے مل کر مکمل ہوتی ہے قائد مصطفیٰ محافظ ابو طالب مالی وسائل فراہم کرنے والی خدیجت القبرانہ ان تینوں پلرز میں سے اگر ایک بھی پلر پیچھے کھینچو گے اسلام کی چھت زمیں بوس ہو جائے گی یہ تین اہم ترین ستون ہیں انہی پر اسلام کی امارت خائم ہے اور اسلام کی امارت کھڑی ہوئی ہے سنو یہ میں نے جو کہا نا کہ ابو طالب بات تو یہاں سے نکلی کہ ابو طالب وہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی شادی کا خرچہ اٹھایا خود پیغمبر کی تار ساری زندگی کا خرچہ اٹھایا پیغمبر کے ولی میں کا خرچہ اٹھایا پیغمبر کا نگاہ پڑا سنیے حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے تحریک اسلام پر خرچ کرنے کی ابتداء کی ہے ٹھیک ہے نا مال بھی اور جان بھی ٹھیک ہے نا دونے اسلام کی آسر کی آردان ہو رہی ہے اچھا ایک سلوات پڑھ لیجیے در محمد اللہم سلق اللہم محمد وعالی محمد اللہم سلق اللہم محمد وعالی محمد اللہم سلق اللہم وعالی محمد عشان اللہم موسیقی اللہ محمد بات پہنچ رہی ہے آپ صاحبان تک اب میں آپ صاحبان کے شہر میں تو مجھے چونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں مجھے آپ کے مزاج اور محول کا اتنا اندازہ نہیں ہے اگرچہ ویسے مجھے جناب زہرہ کے در کی ڈیوٹی دیتے ہوئے تیس چونتیس سال ہو گئے اور تقریباً پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی اس در کی نوکری کا شرف حاصل کر چکا ہوں لیکن یہ ہے کہ ایک سلوات پڑھئے محمد والے محمد پر اب یہ بھی ایک آذان ہے جو ہم دے رہے ہیں یہ آذان مبدت ہے تو ایک مرتبہ ہم نے خاموشی اختیار کی وہ ہو گیا احترام اور چونکہ وقت نہیں ہے تو میں آپ کی اجازت کے ساتھ اس سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھوں ایک ذرا بلند ترین سلوات پڑھئے گا محمد والے محمد پر بے شک جب تک آذان ہو رہی ہے باہر کا مائک بھلے بند کر دیں اندر کا مائک آپ پان رکھیں اچھا اندر کا ہی چل رہا ہے تکبیر اللہ وآتبار یا رسول اللہ حیدری زندہ بار زندہ بار مردہ بار نا طبار حیدری مردہ صلوات اللہ وآتب اللہ محمد ام اسلام کی جو پہلی دعوت ہے کہاں ہوئی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں اسلام کی اس پہلی دعوت کو تاریخ اسلام میں کیا کہتے ہیں دعوتِ ذُوالعشیرہ یہ دعوتِ ذُوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے اور یہ ہوئی ہے حضرتِ ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے جب حکم آ گیا آیت اتری پیغمبر پر تو اس حکم کی تعمیل میں پیغمبر نے حضرت ابو طالب کی معاملت کے ساتھ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیے اور فلان فلان لوگوں کو اس دعوت میں شرکت کی دعوت دیجئے حاصل میں انہیں ایمان کی دعوت دینی تھی لیکن بداہر انہیں دسترخان کی دعوت دی ٹھیک ہے نا جو بداہر دعوت گئی ہے وہ دسترخان کی گئی ہے وہ کھانے کی گئی ہے لیکن اس کے پیچھے جو دسترخان کے بعد والی دعوت تھی وہ ایمان کی دعوت تھی اچھا دسترخان میں بڑی کشش ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ہونی بھی چاہیے دسترخان کی کشش کو محسوس کرنا چاہیے اگر انسان صحت مند ہو اور اس کا میدہ بلکل ٹھیک ہو تو وہ اس کشش کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا دسترخان سبحان اللہ ہاں سورہ مائدہ مائدہ دسترخان کو کہتے ہیں تو دسترخان کی اتنی کشش تو ہے کہ اللہ کو سورت نازل کرنا پڑ گئی سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پڑھ جی بلکل سورہ مائدہ مائدہ کہتے ہیں دسترخان کو آئیے ذرا تھوڑا سا مائدے کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے مائدہ ابو طالب کا ہے دسترخان ابو طالب کا اور دعوت دی گئی انہیں جنہیں ایمان کی دعوت دینی تھی اس دعوت کے مذبان کون تھے ابو طالب اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ابو طالب کو کافر کہیں گے جن نعوذ باللہ لا یعوذ باللہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے لئے میسیج ہے کہ اگر ابو طالب کافر ہے تو پھر اگر آج کے کافر تمہیں یہ کہیں کہ تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو تمہارے خدا کو تو اپنے دین کی دعوت دعوت کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہیں ملا تھا تو کیا جواب دیں گے یہ مسلمان کسی کافر کو کیا جواب دیں گے اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ آقل اس بات کو قبول کرتی ہے دین کبھی کافروں کے گھر سے بھی نکلا ہے ایمان کی دعوتیں کبھی کافروں کے گھروں سے بھی دی جاتی ہیں اچھا دینی تھی دعوت ایمان کی اور ایمان کی دعوت جو مہمان تھے انہیں بلالیا فلاں فلاں کچھ آئیے انہیں مہمان بنائے انہیں دعوت دیں وہ ہمارے گھریں آنگے وہ ہمارے مہمان ہوں گے ان کو ہم نے ایمان کی دعوت دینی ہے اس دعوت کے میزبان کون ہے ابو طالب حضرت ابو طالب کا گھر ہے ان کا سہن ہے ان کا دسترخان ہے ان کا خرچہ ہے ٹھیک ہے نا ریسیپشن وہ ہے استقبال وہ کر رہے ہیں ریسیپ وہ کر رہے ہیں بٹھا وہ رہے ہیں ٹھیک ہے خرچہ بھی ان کا ہے تو میزبان ہے نا وہ وہ میزبان ہے اب دیکھئے کتنا خوبصورت انتظام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جانتے ہیں نا صبح قیامت تک آنے والی متعصف تختیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم تھا کہ علی کی دشمنی میں علی کے باپ کے ایمان پر حملہ کیا جاتا رہے گا اسلام کی پہلی دعوت کا ہی میزبان ابو طالب کو بنایا تاکہ صبح قیامت تک واضح ہو جائے ایمان کی دعوتوں کے مہمان تو کافر ہوتے ہیں میزبان کل ایمان کا بھی باپ ہوتا ہے اچھا میں نے کہا حضرت ابو طالب کے اشکال یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے اچھا صاحب ایمان نہیں ہے مگر پیغمبر کے نکاح خان تو ہیں کوئی انکار کر سکتا اس بات سے کوئی منکر ہو سکتا ہے تو ہر معارض نے لکھا ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کا نکاح اچھا بھائی دیکھئے شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح دولہ خود پڑھے اگر اسے نہیں پڑھنا آتا تو عالم دین سے پڑھوائے یہ تو مجبوری میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں خود پڑھ نہیں سکتے اس لئے عالم سے پڑھوائے جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیے رسول اللہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے تھے یا نہیں خیدری ٹھیک ہے اچھا دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام وہ صرف ایک دن کے تھے اور انہوں نے اپنا نکاح خود پڑھا ٹھیک ہے نا آدم اور حوان کا نکاح ہوا تو آدم نے اپنا نکاح خود پڑھا ہے تو یہ تو آدم کے مولا ہے ٹھیک ہے نا سرکار ختم مرتبت نبی الانبیاء ہے یعنی تمام انبیاء کے نبی ہیں سید المرسلین ہیں یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں یعنی گزشتہ تمام انبیاء کے امام ہیں تو وہ آدم جو میرے مصطفیٰ کا معموم ہے مصطفیٰ کا امتی ہے مصطفیٰ کا ایک غلام ہے اس نے تو اپنا نکاح خود پڑھا ٹھیک ہے نا مصطفیٰ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے تھے یا نہیں پڑھ سکتے تھے مگر پڑھایا ابو طالب سے شاید یہ بھی ایک انتدام تھا کہ تم نے کل اسے کافر کہنا ہے تو جس نبی کی نبوت کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا نکاح خان بھی یاد رکھنا اچھا مجھے یہ بتائیے جو مسلمان رسول اللہ کے نکاح خان کو کافر کہہ رہے ہیں ذرا اپنا نکاح کسی کافر سے پڑھوا کے دکھا اپنے کسی بیٹے کا نکاح جب بیٹے کی شادی کریں تو نکاح پڑھنے کے لئے کسی کافر کو بلنا کسی غیر مسلم سے نکاح پڑھوائے تو آپ کا نکاح خان تو بہت اچھا ہو اور رسول کا نکاح خان ٹھیک ہے نا رسول کا نکاح خان جبکہ رسول اللہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے تھے اس کے باوجود پڑھوایا تاکہ لوگوں کو ابو طالب کی عظمت پتا چلے پھر جناب ابو طالب نے نکاح کے خطبے کی جس کلمے سے ابتدا کی ہے اللہ کو وہ کلمہ اتنا پسند آیا قرآن کی ابتدا اللہ نے اسی کلمے سے کی ہے الحمدللہ سب سے پہلے پیغمبر کے نکاح کے وقت جناب ابو طالب نے پڑھا ٹھیک ہے نا نکاح تو رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پندرن سال پہلے پڑھا قرآن تو بہت بات میں نادل ہوا ہے قرآن پندرن سال کے بعد نادل ہوا ہے نکاح پندرن سال پہلے پڑھا ہے تو پندرن سال پہلے نکاح کی ابتدا جس جملے سے کی تھی اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا اسی جملے سے کی ہے اللہ نے بھی بتایا کہ ابو طالب کی عظمت کیا ہے مصطفیٰ نے بھی بتایا کہ ابو طالب کی عظمت کیا ہے یہ ابو طالب کا گھر ہے اچھا دیکھئے بھائی سنی شیعہ کی بحث میں ہم نہیں جاتے سنی اور شیعہ شجر اسلام کی دو شاخہ ہیں ٹھیک ہے نا ملت مسلمہ کے دو مضبوط بازوب ہیں تاریخ کا ایک تسلسل ہیں ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہمارے علماء و ملاجیوں نے اپنی جان کہتے ہیں دیکھیں یہ علم اور فہم کا فرق ہے یا اسلام کی جو تعبیر ہے وہ فقی تعبیر وہ تھوڑی سی مختلف ہے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے ورنہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں اور شیعہ کو اگر سنی کہلیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں ہمیں اپنے سنی ہونے پر فخر بھی ہے ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں البتہ میں احتیاط کرتا ہوں کہ ہی کہنے سے پھر تھوڑی سی توہین کسی کی نہ ہو جائے یا کسی کی دلہ داری نہ ہو جائے تو الحمدللہ ہمیں اہل سنت قبول کیا جائے ہم اہل سنت ہیں اب میں کسی اور کو نہیں گئے رہا میں نے اپنے سنی ہونے کا اعلان کیا شیعہ مجلس میں شیعہ ممبر سے کہ بھائی ہم سنی ہیں تو میں بتاؤں کہ سنی کون ہوتا ہے سنی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے اور بہترین اور اچھا سنی وہ ہوگا جو رسول کی کسی بھی سنت کو نہ چھوڑے ٹھیک ہے نا اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں سچ بولوں تو ہم جیسا سنی کوئی ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ سنی کہتے ہیں محمد کی سنت پر عمل کرنے والے کو لوگوں کے پاس ایک محمد ہے ہمارے پاس چودہ محمد ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس تو سنت کا سامان زیادہ ہے سنت کا زخیرہ زیادہ ہے تو ہم سے اچھا سنی کون ہو سکتا تو بہترین سنی وہ ہے جو رسول اللہ کی ہر سنت پر عمل کرے اب جب دعوت ذو الاشیرہ ہے تو یہاں سے نوٹ کرنا ہے اور ہر سنت پر عمل کرنا ہے عربی زبان میں اگر لوگوں کو جمع کر لیا جا اور جمع کر کے ان سے بیٹھک لگائی جائے ان سے گفتگو کی جائے یا ان سے خطاب کیے جائے اس عمل کو مجلس کہتے ہیں عربی میں اس عمل کو کیا کہتے ہیں مجلس دعوت ذو الاشیرہ متحدہ مجلس عمل واپ واپ اچھا آج کل تو اسکول کے کتابوں میں بھی لفظ مجلس آ گیا تو ہر کسی کو پتا چل گیا نا پہلے تو لوگوں کے لئے پریشانی ہوتی تھی بھئی مجلس جہاں لوگ مل کر بیٹھیں کوئی کسی سے بات کرے خطاب کرے تو یہ ہو گئی مجلس دعوت ذو الاشیرہ میں مجلس کی یعنی لوگوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد ان سے خطاب کیا اس عمل کو کہتے ہیں مجلس یہ عمل ابو لہب کو پسند نہیں آیا ابو لہب پہلے دن کھڑا ہوا اس نے پورے مجمع کو منتشر کر دیا رسول اللہ کا خطاب لوگوں کو سننے نہیں دیا تو پہلے دن ہی دو کردارت سامنے آئے ایک مجلس کو مناخد کرنے والا ایک مجلس کو منتشر کرنے والا مجلس کو منعقد کرنا رسول کی سنت ہے مجلس کو منتشر کرنا ابو لہب کا کردار ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ مصطفی بننا ہے ابو لہبی بننا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کس کا کردار لیتے ہیں آج اگر آپ مجلس والے ہو جائیں تو آپ رسول والے ہو گئے مجلس کے دشمن ہو جائیں تو ابو لہب کے لشکر میں چلے گئے اس لیے کہ ابو لہب کو مجلس پسند نہیں تھی اس نے مجلس کے ماحول کو توڑا تھا اسلام کی پہلی دعوت ہے دعوت زلہ شیرہ اس میں کھانا بھی رکھا پہلا عمل پہلی سنت سنت نوٹ کریں نا ہم سننی ہیں تو پہلی سنت تو یہ ہے کہ مجلس تو مجلس کرنا سنت رسول پھر جب مجلس کی تو مجلس میں کھلایا تو پتا چلا کہ مجلس میں کھلانا ٹھیک ہے نا تو مجلس میں کھلانا یہ بھی سنت ہے ٹھیک ہے نا یہ رسول اللہ کی سنت ہے یہ جو ہم مجلس کر رہے ہیں سنت رسول پر عمل کرتے ہیں مجلس میں ہم کھلاتے ہیں یہ بھی سنت رسول پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن سنت تو ایک عمل ہوتا ہے عمل ہم نے لے لیا ترتیب کا تعلق عقل سے ہوتا ٹھیک ہے نا پیغمبر اکرم نے کھانا پہلے کھلایا تو پیغمبر کا خطاب سنے بغیر بھاگ گئے ہم نے کہا ہم کھلائیں گے مگر بات میں کھلائیں گے ٹھیک ہے نا ہاں پہلے ہمیں سنو پھر کھاؤ اچھا انہوں نے دعوت جب رکھی گئی ابو طالب کے گھر میں دستر خان کی تو یہ سب آئے کھانا ڈٹ کے کھایا اس زمانے میں عرب کی تین اہم ترین ڈشیں ہوتی تھیں کسی بہت بڑی شادی کی تقریب میں یا اہم ترین تقریب ہو تو یہ تینوں ڈشیں ایک ساتھ ہوتی تھیں گوشت دودھ اور کھجور دامت الزلہ شیرہ میں یہ تینوں ڈشیں تھیں گوشت بھی دودھ بھی اور کھجور بھی تینوں ڈشیں تھیں بڑا سیر ہو کر انہوں نے کھانا کھایا پیغمبر نے خطاب کرنا چاہا ابو لہب کھڑا ہوا اس نے مجمع کو منتشر کیا کہا کہ ان کا کیا خطاب سننا ہے تھوڑا سا انہوں نے کھانا بنایا تھا اتنے لوگوں نے چالیس لوگوں نے کھا لیا تو یہ مجھے تو جادو لگ رہا ہے تو خطاب نہیں سنو جاؤ اس نے مجمع کو منتشر کر دیا اچھا دوسرے دن پھر دوبارہ دعوت کی گئی اور اسی کھانے پہ بلائے گئے یہ پھر آگئے اچھا جب پہلے دن تو چلیں آپ آگئے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اصل مقصد کھنانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اصل میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں تو جب مقصد پتہ چل گیا اور بات نہیں سننی تو دعوت میں بھی نہیں آو نہیں کھانا بھی نہیں چھوڑنا کھانا بھی نہیں چھوڑنا کھانے پہ کورم پورا تھا دوسرے دن بھی کھانے پہ کورم پورا ہے خطاب نہیں سننا کھانا بھی نہیں چھوڑنا اب پتہ چلا ہے نمہ کرامی کہاں سے شروع ہوئی ہے حیدری یہ کہاں سے شروع ہے حیدری اچھا اب دوسرا دن دوسرا دن جب کھانا کھلا دیا اب ابو لحب تاریخ کے جملے ہیں ابو لحب اس کو ہونے سے کھڑا ہوا جیسے پہلے ایک دن کھڑا ہو چکا تھا یہ مجمع کو منتشر کرنا چاہتا تھا تو دوسرے کونے سے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور شیر جیسی نگاہوں کے ساتھ جلال بھری ہوئی نظروں کے ساتھ ابو لحب کو دیکھا بلکہ تیز قدموں کے ساتھ چل کر ابو لحب کے پاس پہنچے اور انتہائی جلال کے عالم میں اسے دیکھا اور تاریخ کے جملے ہیں کہ علی کے بابا نے جلال بھری نگاہوں سے ابو لحب کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہا کہ اس کو تیاور چپ ہو جائے احمق تیری یہ جرت روز کھڑا ہو جاتا اور مجمع کو منتشر کر دیتا جناب ابو طالب کا یہ کہنا تھا مجمع پہ سناٹہ تاری ہو گیا ابو لحب دوبک کے بیٹھ گیا اب ایسے جیسے کسی کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ایسے خاموشی سے پھر جناب ابو طالب نے رخ کیا اپنے بھتیجے کی طرف سرکان دو عالم کے چہرے انور کی طرف اور تاریخ عرب میں کسی عرب نے چچا کو کبھی بھتیجے سے اس طرح مخاطب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کیا جملے ہیں کہا اے میرے سید و سردار بھائی اسی سال کا چچا چالیس سال کے جوان بھتیجے سے کہہ رہا ہے اے میرے سید و سردار اے میرے مولا و آقا آپ کھڑے ہو جائیے فقلم ما شیطا اور جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ دل کھول کر بیان کیجئے ابھی ابو طالب زندہ ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ دل کھول کر بیان کیجئے ابھی ابو طالب زندہ ہے اور پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا مختصر سا خطبہ تھا اس میں اللہ کی توحید پہنچائی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور پھر کہا کہ ہے کوئی تم میں کہ جو میری اس بات کی تعاید اور تصدیق کرے تو تینوں مرتبہ جنابی امیر المومنین کھڑے ہوئے ٹھیک ہے حضرت ابو طالب کا ایک فردند ہے اور میرے مولا جن کی عمر اس وقت دس سال ہے دس سال کی عمر میں علی کھڑے ہوئے اور کہا آنا ناصر و کہا یا رسول اللہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابو لہب اگر ابو طالب نہ ہوتے تو دوسرے دن بھی مجمع کو منتشر کر دیتا نا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام پہلا دروازہ بھی پار نہیں کر سکتا تھا یہ جو آج اسلام ہے یہ احسان ہے ابو طالب کا آج اسلام موجود ہے یہ احسان ابو طالب کا ہے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے مجمع بیٹھا پیغمبر نے خطبہ دیا کہا دیکھو یہ تمہارے خدا نہیں ہے زندگی موت دیتے ہیں وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق والی کہ وہی معبود ہے اس نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر بجے ہے تمہیں کو جو میری تصدیق کرے تو میرے مولا کھڑے ہوئے امیر المومنین کھڑے ہوئے جب کھڑے ہوئے یہی گوائی دینے کے لیے تو پیغمبر نے بٹھایا دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے بٹھایا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تین مرتبہ تاکہ حجت تمام ہو جائے بات میں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تھا بانگر علی کے علاوہ کسی اور نے نہ کھڑا ہونا تھا نہ کھڑا ہوا تینوں مرتبہ علی کھڑے ہوئے تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو موقع دیا گیا بولی علی تو میرے مولا بولے کہا آنا ناصر و کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ وشریق اللہ وآشہدو ان لا کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کا سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ستی رسول ہیں ٹھیک ہے نا بھئے دیکھیں آج تو گلدستہ آدان پر ہر مسلمان پڑھ رہا ہے یہ مسلمان ملکوں میں گلدستہ آدان پر پڑھنا آسان ہے کافروں کے مجمع میں بتپرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پڑھنا ٹھیک ہے نا یہ علی کا کام تھا اور علی کا اس مجمع پر پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جو علی کی زبان سے نکل گیا تھا صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے اسلام کا کلمہ بنا دیا اسلام کا کلمہ بنا دیا کافر جس کو بھی مسلمان ہونا ہے نا اسے اپنی زبان سے وہی کچھ کہنا پڑے گا جو علی کی زبان سے نکل گیا تھا ٹھیک ہے نا جو علی کی زبان سے نکلا وہ کیا بنا وہ بنا لا إلہ علیہ محمد رسول اللہ تو پتہ چلا کہ لا إلہ علیہ کس کی سنت ہے سنی بننا ہے تو اچھا سنی بننا ہے حیدری تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنا یہ میرے مولا کی سنت ہے علی نے اتنا ہی بڑھا ہے علی نے علی و علی اللہ نہیں بڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا علی تو چپ ہو گئے پھر پیغمبر بولے اور کہا یا علی و انتاخی و وسی و خلیفتی و ولی اللہ یہ سرکار میں نے آپ کی خواہش پوری کیا کیونکہ یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی یہ آپ کی خواہش تھی میں نے اس لیے یہاں تک لائے ہوں گفتگو کو اب بتاؤ علی و علی اللہ کس نے پڑھا یہ علی و علی اللہ کس نے پڑھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو علی نے پڑھا تھا یہ ہو گئی علی کی سنت تو سننی تو اچھا بننا ہے سنت کوئی بھی نہیں جھوڑنی آج لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کر سارے مسلمان علی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تنہا ہم شیعہ ہیں جو علی و علی اللہ پڑھ کر نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے اچھا تو تینوں چیزیں اسلام کے تحریک کے لئے ضروری ہیں قائد سرکاریں جو عالم جیسا دفاع کی ابو طالب نے مالی وسائل جناب خدیجہ تلقبرہ نے فراہم کی اور خود پیغمبر فرماتے ہیں اگر علی کی تلوار نہ ہوتی خدیجہ کی دولت نہ ہوتی اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی پیغمبر نے شادی کب کی پیغمبر نے شادی کی ہے جب جناب خدیجہ تلقبرہ کے ساتھ اچھا جناب خدیجہ تلقبرہ پیغمبر کی نبوت نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے فاتح واسطی صاحب کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ نے پینٹالیس پچاس سال گزارے تو جس طرح وہ ان کو اور جس طرح یہ ان کو جانتے تھے یا جانتے ہیں تو کوئی دوسرا تو نہیں جان سکتا میاں بیوی جس طرح ایک دوسرے کو جانتے ہیں انسان ہر کسی سے اپنا کوئی نہ کوئی پردہ رکھ سکتا میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہ ہوتا ہے نہ رہ سکتا نہ تکلفات ہمیشہ رہ سکتے ہیں نہ ہدابات تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ نکھری ہوئی ہوتی ہے جناب خدیجہ کے ساتھ شادی سے اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے شادی ہوئی ہے اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے ہوئی ہے اور پندرہ سال کے بعد اعلان نبوت کیا کچھ بھی ہو عقیدے پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا پندرہ سال میں ایک بیوی اپنے شوہر کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہے ٹھیک ہے نا اب اگر ان کے اندر نبوت کے تمام اوصاف کمالات نہ ہوتے تو کم از کم خدیجہ تو کہہ دیتی کہ میں کیسے کلمہ پڑھوں میں تو اچھی طرح آپ کو جانتی ہوں کیا خیال ہے کم از کم جناب خدیجہ تو کہتی نا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ پندرہ سال گزار لی ہے لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھیں میں تو اچھی طرح جانتی ہوں مجھ سے آپ کا کون سا گوشہ چھپا ہوا میں تو ہر پہلو سے آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں مگر اعلان نبوت کے بعد فوراں سب سے پہلے خدیجہ ہی نے کلمہ پڑھا گویا کہ جناب خدیجہ تلکبرہ کو انتدار تھا اس اعلان کا اب جو میرا گلہ خلاب ہوا ہے نا یہ ہوتا نہیں ہے یہ میں نے خود کیا ہے کچھ وہاں سے اور کچھ یہاں کی تھنڈ کا اندازہ نہیں تھا اور سردی میں پھر وہ بڑ پرہیدی بھی ہوئی تو میرا گلہ ورنہ میں آپ کی خدمت اور اچھے طریقے سے کرتا بہتر انداز سے کرتا مگر میرا گلہ متاثر ہو گیا بہرحال الفاظ ہیں ان پر آپ کی توجہ ہوگی تو جناب خدیجہ تلکبرہ نے پہلی بات تو یہ حقیقت یہ ہے کہ جناب خدیجہ تلکبرہ کی پیغمبر اکرم کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا چالیس برس کی عمر میں نہیں ہوئی یہ غلط بات ہے جو ہماری تاریخوں میں بھی آئی اور ہمارے ممبروں سے بیان کی جاتی ہے ہمارے علماء نے اس پر تحقیق کی ہے شادی کے وقت جناب خدیجہ تلکبرہ کی عمر اٹھائیس سال تھی کتنی تھی اٹھائیس سال شیعہ علماء کا یہی عقیدہ ہے اٹھائیس سال تھی چالیس سال اس لیے عمر مشہور کی گئی تاکہ انہیں ان کے پہلے شوہر ثابت کیے جاؤں ٹھیک ہے ان کی عظمت کو کم کیے جاؤں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شادی کے وقت وہ بلکل باکرہ تھی ٹھیک ہے اس سے پہلے ان کا کوئی عقد نہیں تھا یہ دشمنی خدیجہ سے نہیں ہے رسول سے ہے ٹھیک ہے نا پچیس برس کی عمر میں پیغمبر کی عمر پچیس برس جناب خدیجہ تلکبرہ کی عمر اٹھائیس سال پہلی شادی ہو گئی ہے اور جناب خدیجہ تلکبرہ مکہ کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا مکہ میں دو خاندان پڑھے لکھے تھے ایک ابو طالب کا ایک خدیجہ کا ٹھیک ہے ابھی وقت نہیں ہے نا میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا جناب خدیجہ تلکبرہ چاروں آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی ٹھیک ہے تورات زبور انجیل کی تو پہلے ہی سے عالمہ تھی ٹھیک ہے نا اس کا مکمل متعلق یہ ہوئے تھی زمانہ جاہلیت میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں وہ باعفت اور باعیاد زمانہ نہیں تھا مگر یہ بی بی اتنی پاک دامن تھی کہ اس زمانے میں بی بی کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا بی بی کی القبات ہیں جناب خدیجہ تلکے حکیمہ عالمہ آقلہ یہ بی بی عدیبہ تھی شائرہ تھی بہت بڑی عالمہ تھی حافظہ تھی آسمانی کتابوں کی آسمانی کتابوں کا علم رکھتی تھی آسمانی کتابوں کا جو علم تھا بی بی کے پاس اس علم نے بی بی کو بتایا ہوا تھا کہ بی بی نبیوں کے سردار کا مقدر ہے بی بی کس وقت یتیم ہوئی کم سن تھی جب مام باپ دنیا سے چلے گئے ترقے میں جو مال تھا راہ تجالت پر خرچ کر دیا تھوڑے سے عرصے میں چھوٹا سا مال جیسے اعتوار بادار منگل بادار لگتا ہے مکہ کے اطراف میں وہ تھوڑا سا مال ترقی کرتا چلا گیا تھوڑے سے عرصے اندر عالم عرب کی عرب پتی خاتون ہو گئی آج کی ٹرمز کے مطابق بہت بڑی خدیجت القبرہ کمپنی خائم ہو گئی اس کمپنی کی پروڈکشن اور پروڈکٹس جو ہیں وہ اس وقت کی انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانے لگی اس زمانے کی جو انٹرنیشنل مارکیٹس تھی وہ مصر حبشا شام روم یہ بڑی مارکیٹیں تھی سامان تجارت جناب خدیجت القبرہ کا جاتا تھا تاریخ نے لکھا ہے تین مظاہریں بی بی کی دولت کے پہلا مظہر محل ہے جو دو منزلہ تھا اس کا سہن اتنا بڑا تھا کہ پورا شہر مکہ اس سہن میں سما سکتا تھا بی بی کے گھر کا سہن بالائی منزل نیلے رنگ کی تھی چاند ستاروں سے نقش نگاری کی گئی تھی ریشم حریر و دیبا کے پردے لٹکا جاتے تھے اس زمانے کا عالی فرنیچر ہوتا تھا گھر کے اندر چار سو غلام اور چار سو کنیزیں مہمانوں کی خدمت کے لئے موجود رہا کرتے تھے ٹھیک ہے عالم عرب کی عرب پتی خاتون نے شادی کس کے ساتھ کی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد بارہ بھی بیویاں ہیں مگر کب جب مدینہ چلے گئے اسٹیٹ کائم کی بادشاہت کائم کی اب پیغمبر بادشاہ بھی ہیں حکومتی خزانہ بھی ہے خدیجہ میں اور ان میں یہی تو فرق ہے ان کو اسلام نے پالا ہے خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے عالم عرب کی عرب پتی خاتون پیغمبر کے گھر میں آئیں اور پیغمبر کے گھر میں آتے ہی کہا کہ دیکھئے میں آپ کی ایک ادناسی کنیز ہوں میری دولت میرا مال میرے اونٹ میرا محل میرا پیسہ میری جائدادیں سب آپ کے غدموں پہ میں نے رچھاور کی ہیں اسلام کی تحریک شروع بھی اسلام کی تحریک شروع بھی محافظ اور دفاع کرنے والا ابو طالب کا خاندان تھا ٹھیک ہے تحریک کے قائد مصطفیٰ تھے مالی وسائل خدیجہ نے دیئے اور کہا کہ آپ دور اجات کیجئے تبلیغ دور شروع ہوئے ٹھیک ہے ان پر پیسہ خدیجہ کا خرچ ہو رہا ہے غریب غربہ لوگ کلمہ پڑھتے یہ بڑے رئیس انہیں اپنی نوکریوں سے برخواست کر دیتے ملازمتوں سے نکال دیتے یہ برزگار ہو جاتے ان کی کفالت مال خدیجہ سے کی جاتی تھی کفار نے جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا مسلمانوں کو دو مرتبہ حب شاہ کی طرف حجرت کرنا پڑی دونوں مرتبہ ان کے جانے پر آنے پر رہنے پر پورا پیسہ خدیجہ کا خرچ ہوا ہے سات بیسط سے دس بیسط تک محاصرہ رہا محصور رہے شہب ابی طالب میں پورے مکہ نے مقاطع کیا ہوا تھا اس تین سال میں پیسہ خدیجہ کا خرچ ہوا دس بیسط میں ابو طالب اور خدیجہ دنیا سے گئے تین سال مکہ میں رہے پیغمبر تبریغ دین کی پیسہ خدیجہ کا تھوڑا ہوا خرچ ہوا حجرت کی تو مسلمانوں کی حجرت پر خدیجہ کا تھوڑا ہوا پیسہ خرچ ہوا میں جلدی سے جا رہا ہوں وقت کم ہے جب مدینہ پہنچے مسجد نبی کے لیے دس ہزار دینار کا پلات خریدا خدیجہ کے چھوڑے ہوئے پیسے سے اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی اس پر خارت سارا خرچہ خدیجہ کے چھوڑے ہوئے پیسے سے کیا گیا اب بتاؤ اسلام پر خرچہ کس کا ہوا ہے اچھا پھر جناب خدیجہ پیغمبر کے گھر میں جب تک رہیں پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی پچیس سال خدیجہ پیغمبر کے گھر میں رہی ہے اور پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تو دوسری شادی کرنے کی تو یہی عمر ہوتی ہے میں نے اسی لیے تو کہا شادی ایک ہی کی ہے میں نے کیا کہا کہ شادی پیغمبر نے ایک کی ہے شادی جوانی میں کی جاتی ہے بڑھاپے میں تو شادی تو جوانی میں کی جاتی ہے نا تو پوری جوانی میں جب تک خدیجہ زندہ رہی کوئی شادی نہیں کی پچیس سال خدیجہ رہی شادی نہیں کی اس کے بعد پیغمبر کی ظاہری زندگی صرف تیرہ سال بچ گئی ہے اس تیرہ سال میں سے ایک سال نکال دیں تو بارہ سال بارہ سال میں بارہ بیویاں ہر بیوی کے حصے میں ایک سال آتا ہے عادل کرنا ہے نا رسول نے تو ٹائم برابر دینا ہے تو ہر بیوی کے حصے میں ایک سال آتا ہے تنہا خدیجہ کے حصے میں پچیس سال ان بارہ کے حصے میں ایک ایک سال اب بتاؤ ایک ایک سال والی سے سیاہ ستہ میں کتنی روایتیں لی ہیں پچیس سال والی سے کتنی روایتیں لی ہیں رشتے سبھی بڑے اہم ہوتے ہیں انسان دنیا میں رشتے لے کر آتا ہے رشتے چھوڑ کر جاتا ہے رشتے سبھی بڑے اہم ہوتے ہیں مگر زود جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ایک دوسرے کے لیے تقریم کا باعث ایک دوسرے کے لیے تعظیم کا باعث ایک دوسرے کی ڈھارس ایک دوسرے کا سہارا ٹھیک ہے یہ زوج کا رشتہ ہے زوج کا دیکھئے کہ جن سے زوج جدہ ہو گئی ہیں زوج کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے لیکن زوج جب ازدباج ہو جائے تو ایک مرتبہ فقط شریک حیات ہوتی ہے اور کبھی کبھی پوری زندگی صرف شریع کے حیات ہی رہتی ہے عظیم ہوتی ہے وہ زوجہ جو شریع کے حیات ہونے کے ساتھ شریع کے مقصد بھی ہو بارہ شریع کے حیات تھی خدیجہ شریع کے مقصد تھی بارہ شریع کے حیات تھی خدیجہ شریع کے مقصد تھی پیغمبر نے شادی یہ کی کی ہے اور وہ خدیجہ کے ساتھ کی ہے باقی تو پیغمبر نے ویل فیر کی ہے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا انہیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دی ہے انہیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دی ہے یہ پیغمبر نے ویل فیر کی ہے اپنے سائے رحمت میں لیا ہم نے کیونکہ وہ رحمت لیل عالمین تھے تب پیغمبر پر یہ خداوند عالم کی طرف سے چونکہ پیغمبر کو اجازت ہے ان کے لئے عدد کی خید نہیں ہے کہ وہ صرف ایک خاص عدد کی حد تک جیسے عامات بھی ایک وقت میں چار بیویاں دکھ سکتا ہے رسول کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں جتنی چاہتے تو ایک ہزار شادیاں بھی کر سکتے تھے خدا کی طرف سے انہیں اجازت تھی انہوں نے یہ جو شادیاں کی ہیں یہ اس لیے نہیں کی ہیں جس لیے لوگ کرتے ہیں یہ ویل فیر کی ہے یہ فلاحی کام کیا ہے یہ سہارے فراہم کر رہے تھے ہاں لیکن اب جب میں نے میرے پاس اب وقت نہیں ہے میں نے سارے رشتوں کا میں نے کہاں لحاظ رکھوں گا اور میں نے جب فضائل کی منزل پر فاتح واسی صاحب کی زوجہ کی مناسبت سے گفتگو کی ہے تو منزل مسائب پر کیونکہ جانے والی مرہوما اور رشتے بھی چھوڑ کر گئیں دختران اور پسران کو بھی چھوڑ کر گئیں ہیں اولاد بھی تو چھوڑ کر گئیں ہیں نا نوازش زیادی صاحب کی ماں بھی تو دنیا سے گئیں ہیں نا اس لئے مسائب حسنین کی ماں کے پڑھوں گا ازادہ رو کائنات میں کسی کی ماں کبھی مظلومہ نہ ہو کائنات میں کبھی کوئی بچہ اپنی ماں کو اپنی نگاہوں کے سامنے تماشے کھاتے ہوئے نہ دیکھے ازادہ رو جیسی مظلومہ حسنین کی ماں ہوئی ہے نا کائنات میں کسی کی ماں اس طرح مظلومہ نہیں ہوئی ہے جناب سیدہ کے بابا جب اس دنیا سے گئے تو کیا دنیا کا دستور ہے کوئی دنیا سے چلا جائے آپ پرسہ دیتے ہیں تازیت کرتے ہیں آج فاتح واسی صاحب کی زوجہ کا چاریسما ہے نوازش زیادی صاحب کی والدہ کا چاریسما ہے آج چاریسما پہ بھی آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس جمع ہے تازیت اور تسلیت کے لئے جب آپ کو خبر ملی ہوگی جن کا جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنی جلدی فاتح واسی صاحب کے پاس اور نوازش زیادی صاحب کے پاس پہنچے ہوں گے جس کا رشتہ جس کا تعلق جس کا ناتہ جتنا نزدیکی ہوگا خبر پاتے ہی آیا ہوگا نا سارے کام چھوڑ کے آیا ہوگا نا یہی طریقہ ہے نا اگر کسی کا بہت دور کا واسیتہ بھی ہو کچھ نہ کرے تب بھی کم کم تازیت تو کرتا ہے نا اب جانے والا کوئی عام ہو پیچھے رہ جانے والے کوئی عام ہو اسے بھی نہیں دیکھا جاتا دکھ اس بات کا ہے دنیا سے سلطانِ انبیاء گئے تھے اور کوئی عام بچی یتیم نہیں ہوئی سیدت النساء العالمین یتیم ہوئی تھی اے کاش کوئی آتا اور آ کر کہتا سیدہ آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہوا ہے شیخ ابان سے قمی نے لکھا ہے کتاب بیت الاحظان میں کائنات کے رسول کا جنازہ تین دن تک گھر کے سہن میں پڑا رہا اکلوتی بیٹی باپ کی میت کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتی رہی مگر کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی نہیں آیا جو آ کر کہتا کہ سیدہ آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہے انتظار کرتی تھی بلکہ جب شام کا سورج غروب ہوتا تو پوچھتی تھی یا حلیح میرے بابا کا دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن گزر گئے جب میرے مولا بتاتے پھر کہتی ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے کہاں چلے گئے کیا انہیں معلوم نہیں زہرہ یتیم ہو گئی ہر بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے مگر کائنات میں رسول جیسا باپ نہیں ہوا بطول جیسی بیٹی نہیں ہوئی احکاش کو یاتا اور کہتا بطول آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہے یہ ایک غم اللہ کی رسول گئے جناب سیدہ کی کائنات اجڑ گئی غم کی کالی پٹی ماتھے پر باندھ لی ہر وقت بابا کے فراق پر روتی رہتی تھی یہ ایک غم ہی پگھلا دینے کیلئے کافی تھا مگر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا اب کوئی ایک غم ہو تو کہا جا کوئی ایک صدمہ ہو تو سہا جا ارے غموں کا ایک حجوم صدموں کا ایک سیلاب جس نے خانہ بطول کا رخ کر لیا ہے زیادہ دن نہیں گزرے چند دن کے بعد بطول کے دروازے پر اس دروازے پر جہاں جبرائیل یکر سلام کیا کرتے تھے جہاں کائنات کے رسول رکھ کر آیت تطہیر کی تلابت کیا کرتے تھے لوگ آئے معصومہ عالم نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا منبل باپ آنے والو کون ہو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آیا ہو شاید آج کوئی مجھے افسوس کرنے آیا ہوگا شاید آج کوئی تازیت کرنے آیا ہوگا مگر عزدہ دارو آنے والوں نے کہا دروازے کو کھولا جائے ہم علی کو لینے کے لئے آئے ہیں اس وقت سیدہ نے کہا دیکھو ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا ہے دیکھو میرا بخت زیر زمین دفن ہو گیا ہے دیکھو تخت و تات جو چاہیے تھا تم نے لے لیا ہے ہمارے دکھ بہوت ہیں ہم رونے ہمیں رونے دو ہمیں کچھ نہ کہو آنے والوں نے کہا دروازہ کھولا جا ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے یہ وہ دروازہ ہے جہاں جبرائیل جھک کر سلام کرتے تھے جس دروازے پر کائنات کے رسول رکھ کر آیا تھے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے اس دروازے پر کہاں گیا ہم آگ لگا دیں گے کہا دیکھو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں میرا کچھ آیا کرو کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں ہو تو ہوتی رہو کہا حسنین تمہارے نبی کے نباسیں کہا ہوں ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا ہاں آزادار ہو انہی لمحوں کے اندر دروازے کو آگ لگا دی گئی آگ کے شولے بلند ہو گئے پھر دروازے کو ٹھوکریں ماری گئی ہیں اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جلتے ہوئے دروازے کو جب ٹھوکریں ماری گئی ہیں نا پیچھے پتھر کی دیوار تھی آگے جلتے ہوئے دروازہ تھا در اور دیوار کے بیچ میں آگئی رسول کی بیٹی آنے والوں کے سالار نے دروازے کو ایک ٹھوکر ماری دروازہ سیدہ کے سینے پر گرا دروازے کا ایک کیل تھا جو سیدہ کے سینے میں پیوست ہوا دخترِ رسول زمین پر گری اب یہ دروازہ پہلو فاطمہ پر آ گیا اس وقت اس ظالم نے دوبانہ اس دروازے کو ایک لات ماری اور زور سے لات ماری دروازے کے کیل پہلو فاطمہ میں پیوست ہو گئے سیدہ کے پہلو کی پسنیاں ٹھوکریں پہلو کی پسنیاں کیا ٹوٹیں ایک مرتبہ آواز بلند کر کے کہا فضہ حاضرہ میری خبر لو فضہ میرا محسن شہید ہو گیا جناب فضہ تیز خدموں کے ساتھ آئیں سیدہ کے چہرے پر پانی ڈالا اب میری گلے کو اور میری آواز کو نہ دیں آپ روئیں جتنا رو سکتے ہیں روئیں ابو بصیر سے میرے چھٹے امام نے یہی کہا تھا کہ آواز بلند کر کے رویا کرو اور چیخ مار کے رویا کرو شاید تمہیں نہیں معلوم کہ میری دادی زہرہ جب روتی تھی تو مدینے کے درو دیوار ہلتے تھے ازادارو ہر امام نے یہی حکم دیا ہے کہ مجلس میں چیخ مار کے رویا کرو آواز بلند کر کے رویا کرو ہاں اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے ازادارو جناب فضا نے سیدہ کے چہرے پر پانی لالا آنکھ کھلی پہلو زخمی ہو چکا تھا محسن شہید ہو چکا تھا مگر اپنے پہلو اور اپنے پہلو کی بات نہیں کی اپنے محسن کی بات نہیں کی کہا فضا بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے کہا ذرا دیکھئے تو صحیح اب جو دیکھا تو کیا نظر آیا سہن خانہ کے اندر لوگوں کا ایک حجوم ہے علی کے گلے میں رسی ہے علی کو کھینچا جا رہا ہے فضا کا سہارا لیا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا ایک ہاتھ سے فضا کا سہارا لیا ہوا تھا اس جگہ آئیں جہاں لوگ علی کو کھینچ رہے تھے ہاں دارو پہلو والا ہاتھ ہٹایا میرے مولا کی کمر میں جو پٹکا تھا نا اس میں ہاتھ ڈالا اب لوگ علی کو آگے کھینچ رہے ہیں دختر رسول پیچھے کھینچ رہی ہے کہا علی کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو اس وقت ان کے سالار نے اپنے سنگ دل سپاہی کنفر سے کہا تیرے ہاتھ میں جو تازیانہ ہے یہ کس دن کے لیے ہے اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا دختر رسول کے دائیں بازو پر تازیانہ مارا ہائے تازیانے کا لگنا تھا ایک مرتبہ رو کر روک کیا بابا کی خبر کا اور کا بابا ذرا دیکھ لیجئے آپ کے بعد آپ کی بیٹی کا درمانہ جلا دیا گیا میرا محسن شہید کر دیا گیا میرا ہاتھ زخمی کر دیا گیا مومنین اکرام آپ صاحبان سے التماس ہے